ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوینیو آج ہم ایک آئرش پوائٹ یعنی ویلیم بٹلر ییٹس کی جو پوائم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹاپک ہے لیپس لیزولی لیپس لیزولی کا مطلب ہے لاجورد یعنی یہ ایک سٹون یا پتھر کا نام ہے جس کا کلر بلو ہوتا ہے یہ پوائم ڈبلیو بی ییٹس نے اپنے ایک فرینڈ ہیری کلیفٹن کو ڈیڈیکیٹ کی ہیری کلیفٹن نے ایک لیپس لیزولی ڈبلیو بی ییٹس کی سیونٹی ایت پر اسے گفٹ کیا جس کے اوپر کچھ چائنیز لوگوں کی تصاویر کندہ کی گئی تھی یہ پوائم 1938 میں لکھی گئی اور اس کا موضوع تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے خدشات یعنی لوگ اس پاس سے بہت زیادہ خوف زیادہ تھے کہ اب سیکنڈ ورلڈ وار آنے والی ہے اور وہ فرسٹ ورلڈ وار کی تباہ کاریوں کو دیکھ چکے تھے اس وجہ سے وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹر کر رہے تھے بہت زیادہ فیر فل تھے بہت زیادہ خوف زیادہ تھے کہ اس کی ڈیویسٹیشن اور اس کی تباہی فرسٹ ورلڈ وار سے کہیں زیادہ ہوگی فرسٹ ورلڈ وار کے سنیریوں کو ایک پوائم 1914 میں فلپ لارکن نے بھی بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے اس پوائم کو ڈیٹیل میں دیکھنے کے لیے اسی چینل کی فلپ لارکن کی پلی لسٹ کو وزٹ کریں اور اس پوائم کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اب ہم آتے ہیں واپس اپنی پوائم لیپس لازولی کی جانب یہ پوائم ٹوٹل فائیو سٹینزاز پر کنسسٹڈ ہے فرسٹ سٹینزا کی ایٹ لائنز ہیں سیکنڈ سٹینزا سکسٹین لائنز پر کنسسٹڈ ہے تھرڈ سٹینزا ٹویلو لائنز پر کنسسٹڈ ہے فورت سٹینزا سکس لائنز پر کنسسٹڈ ہے اور فیفت یعنی اس کا لاسٹ سٹینزا فورٹین لائنز پر کنسسٹڈ ہے اس طرح سے اس پوائم کی ٹوٹل لائنز کی سپنٹ بنتی ہے فیفٹی سیکس فرسٹ سٹینزا میں پوائٹ کہتا ہے میں نے سنا ہے یہ بات میرے کانوں میں پڑی ہے کہ کچھ ذہنی بیماریوں میں مبتلا خواتین کچھ نفسیاتی الجنوں کا شکار خواتین سے یہ کہتی ہیں وہ بہت تنگ آئی ہوئی ہیں پیلٹ کا مطلب ہے مصور کی رنگدار تختی یا کتبہ یعنی اس سے مراد ہے مصور کے کارنامے یا مصور کے کیے ہوئے کام اس کی بنائی ہوئی پینٹنگز یعنی وہ مصور جو ہیں ان کی بنائی ہوئی پینٹنگز ان کے بنائی ہوئی تصاویر اور ان کے فنون سے بہت زیادہ اکتار چکی ہیں تنگ آئی ہوئی ہیں اور شائروں کے نغموں اور ان کے گیتوں یا ان کی جو میوزیکل انسٹرومنٹس پہ جو ان کی دھنے چلتی ہیں ان سے وہ آری ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو شائر اور فنکار ہیں یعنی آرٹسٹ ہیں یہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں یعنی ان کی خوشی انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی وہ خواتین کہتی ہیں کہ شائر میوزیشنز اور فنکار یعنی آرٹسٹ لوگ جو ہیں یہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور یہ چیز ان کو گوارہ نہیں ہے فار کیونکہ ایوی باڈی نوز ہر شخص جانتا ہے ہر شخص اس بات سے باخبر ہے اور ایلس شوڈ نو یا اگر باخبر نہیں بھی ہے تو اسے باخبر ہونا چاہیے ہر شخص کو یہ بات جان لینی چاہیے that کہ if nothing drastic is done اگر کوئی شدید اقدامات نہ اٹھائے گئے aeroplane and zeppelin will come out تو ہوائی جہاز zeppelin ہے جرمن aeroplane کا نام ہے تو جرمنی سے اور دوسرے ممالک سے جنگی جہاز آ جائیں گے جو کہ ہمارے ملک کو تباہ کر دیں گے انہیں شائر عدیب musicians اور artist اس لیے پسند نہیں ہیں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ فراغت کے لمحات میں انسان کو سوٹ کرتی ہیں جب جنگ کے خطرات سر پہ منڈلا رہے ہوں تو اس دوران شائری مصوری اور اس کے ساتھ ساتھ موسیقی کی طرف ہمیں توجہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ جنگ کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی طرف ہمیں اپنی توجہ مبزول کرنی چاہیے پچھ لائک کنگ بلی بوم بالز ان اور کیا ہوگا اس طرح سے وہ جہاز بوم گرائیں گے جس طرح کے کنگ بلی نے گرائے تھے انٹل جب تک کہ دا ٹاؤن لائی یہ جو پورے کا پورا کسوہ ہے یعنی اس سے مراد اس کا پورا ملک ہے بیٹن فلیٹ وہ بالکل سپارٹ ہو جائے گا فلیٹ ہو جائے گا ہم وار ہو جائے گا یعنی اس کے اوپر جو بلڈنگز بنی ہوئی ہیں جو لوگوں کے گھر ہیں رہائشیں ہیں یا جتنی بھی کمرشل جگہ ہیں وہ ساری کی ساری صفحہ ہستی سے مرٹ جائیں گی اور مکمل طور پر نیست و نابود ہو جائیں گی اس وجہ سے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں چاہیے اور ہمیں جان لینا چاہیے ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کے بچاؤ کے لیے تھوز اقدامات کرنے ہیں اور ہمیں شائروں مسوروں فنکاروں اور عدیبوں وغیرہ کی بات پر کان نہیں دھننے چاہیے بلکہ جنگ کو روکنے کے لیے تھوز اقدامات کی طرف توجہ کرنی چاہیے فرسٹ سٹینزا میں پوائٹ خواتین کے حالات بتانے کے بعد اب سیکنڈ سٹینزا میں وہ تھیٹریکل کریکٹرز کی بات کرتا ہے کہ جن پر وہ خواتین اتراز کر رہی ہیں ان کے حالات زندگی کیا ہیں اب ان کے حالات زندگی پر سیکنڈ سٹینزا میں وہ روشنی ڈالے گا سب سے زیادہ وہ جو کریکٹرز ہیں جو کہ تھیٹر پر پرفارم کرتے ہیں ان کا ذکر کرے گا وہ کہتا ہے all perform تمام لوگ اور all سے امراد کیا ہے یعنی وہ جو کریکٹرز ہیں جو کہ سٹیج پر اپنی پرفارمس دیتے ہیں وہ کہتا ہے all perform their tragic play تمام فنکار تھیٹر میں اپنا علمناک جو کھیل ہے اس میں اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں there struts hamlet hamlet جو ہے وہ ایک دلکش چال چلتا ہے there is layer اور دوسری طرف king layer ہے یہ hamlet اور layer یہ دونوں شیکسپیر کے کریکٹرز ہیں that is ophelia اور دوسری جانب ophelia ہے that cordelia اور cordelia ہے یعنی اپنے last scene تک قائم رہنا ہے انہیں ان کا last scene already بتا دیا جاتا ہے کہ جب آپ لوگ perform کروگے تو آپ کا last scene یہ ہے کہ last scene میں آپ کی death ہو جائے گی لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ آخری منظر تک اپنے کردار کو نبھاتے ہیں the great stage curtain about to drop جب تک کہ stage کا پردہ گراہ نہیں دیا رہتا یعنی جب تک play ختم نہیں ہو رہتا وہ اپنے تمام کردار بخوب بھی نبھاتے ہیں if اگر were did their prominent part in the جو نمائع کردار ہے کسی کھیل کے اندر یعنی اگر ان کا نمائع کردار کھیل میں بہت قابل قدر ہو do not break up their lines to weep تو وہ ان لائنوں کو پڑھ کے رونا دھونا شروع نہیں کر دیتے اور اس وجہ سے اپنا کام ادھورا نہیں چھوڑ دیتے break up کا کردار رو دھو کر پیدا نہیں کرتے یعنی وہ اپنے کردار کو بخوب بھی نباتے ہیں آخری سین میں جو ان کی موت واقع ہونی ہوتی ہے اس سین کو لے کر وہ رونا دھونا شروع نہیں کرتے بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی سین چل رہے ہوتے ہیں وہ ان سب کو بہت خوش دلی ٹرانس فگرنگ آل دیٹ دریڈ وہ ان کا جو خوف ہے دریڈ یعنی خوف ٹرانس فگر یعنی اس کی شکل ہی تبدیل کر دینا جو خوشی یا خوش دلی ہے یا زندہ دلی ہے وہ ان کے خوف کی شکل شباحت تبدیل کر دیتی ہے یعنی ان کی خوف کو خوشی میں تبدیل کر دیتی ہے ان کے غم اور دکھ اور ان کی پریشانیوں کو خوشی میں تبدیل کر دیتی ہے وہ اسی ارادے کے تحت اس دنیا میں آئے ہیں کہ وہ کچھ پائیں اور کچھ کھو دیں یعنی زندگی کچھ پانے اور کچھ کھونے کا نام ہے زندگی غموں اور خوشی کا مجموعہ ہے ٹریجڈی روڈ کا مطلب ہے یعنی تشکیل دینا اٹموس یعنی اپنی شدید ترین حالت میں ٹریجڈی یعنی علمیہ جو ہے علمناک جو سیچویشن ہے اس کو اپنی شدید حالت میں جب تخلیق کیا جاتا ہے تو اس کا انتیجہ کیا ہوتا ہے تو اس سے ان کے جو دماغ ہیں ان کی سوچیں جو ہیں وہ تاریکی میں ڈوب جاتی ہیں یعنی ان کو جب ٹریجڈی میں ان کے رول کا بتایا جاتا ہے تو اپنے رول کو سن کے اگرچہ بظاہر تو ان کے دماغوں پر اندھیرہ چھا جاتا ہے تاریکی چھا جاتی ہے دو اگرچہ ہیملٹ ریمبلز آنٹ لیئر ریجز اور لیئر مشتہل ہوتا ہے یعنی ان کے کریکٹر جو ہیں وہ مختلف ہیں اس میں ہیملٹ کا کریکٹر ہے کہ وہ گشت کرتا ہے اور کنگ لیئر کا کریکٹر ہے کہ وہ یعنی غصے کی حالت میں ہوتا ہے مشتہل ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ جو ٹریجڈی میں اپنے رول ہیں اس کو بڑی محبت سے تشکیل دیتے ہیں اور جتنے بھی سین ہوتے ہیں جتنے بھی منظر ہوتے ہیں وہ اس خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں کہ اس طرح سے ان کا جو پلے ہے وہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے اور وہ یہ رول صرف ایک سٹیج پر نہیں بلکہ انگینت یعنی لاکھوں سٹیج پر ادا کرتے ہیں یعنی ان کا جو کردار ہے جتنی دفعہ بھی وہ نبھا لیں اس میں ایک انچ کی یا ایک آنس کی بھی تبدیلی نہیں آتی انچ یعنی لیند کی اکائی ہے یہ ایک فٹ کا باروہ حصہ ہوتا ہے اور جو آنس ہے یہ بھی ویٹ کی یعنی وزن کی اکائی ہے اور یہ ایک پاؤنڈ کا باروہ حصہ ہوتا ہے یعنی وہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ جتنی بار بھی اپنے کردار نبھائیں خواہ وہ ٹریجک ہوں یا کومک ہوں وہ اس چیز کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کرتے بلکہ اختتام سے بے خبر ہو کر وہ اپنے کردار کو نبھاتے ہیں اور اس میں وہ بریک آؤٹ ہونے والی ہے وہ چھڑنے والی ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی کو بھی ایک سٹیج ہی سمجھیں جیسا کہ شکسپیر نے بھی اپنے پلے میں اس دنیا کو ایک سٹیج کہا ہے کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور تمام مرد اور خواتین جو ہیں وہ یہاں پر پلیئرز ہیں یعنی کریکٹرز ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کو بھی ایک سٹیج سمجھیں اور یہی سمجھیں کہ موت تو برحق ہے وہ تو آنی ہے لیکن اس سے پہلے جتنی بھی ہماری زندگی گزر رہی ہے ہمیں چاہیے کہ اس کو بہت زیادہ خوشی سے اور لطف اندوز ہو کر گزاریں موت کے تصور کو ہر وقت ذہن پر سوار کرنے سے ہماری زندگی کی خوشیاں جو ہیں وہ مدم پڑھ جائیں گے اور ہم ہمیشہ غموں کے تاریخی میں ڈوبی رہیں گے فرسٹ سٹینزا میں ومن کا حال بیان کر کے اپنے ہی قدموں پر دے کم وہ آتے ہیں یعنی تمام لوگ اس دنیا میں اپنے بلبوتے پر آتے ہیں یعنی کوئی کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کوئی کسی پر ڈیپینڈن نہیں ہے ہر کوئی اپنے بلبوتے پر آتا ہے اور جہاز کے تختوں پر سوار ہو کے آتا ہے کچھ گدے کی پشت پر بیٹھ کر سوار ہو کر آتے ہیں میول بیک کچھ لوگ خچر کی پشت پر سوار ہو کر آتے ہیں اور جو قدیم تہذیبیں ہیں وہ تلوار کی نوک پر ہیں یعنی قدیم تہذیب جو ہے وہ رخصت ہونے والی ہے تمام لوگ اس دنیا میں مختلف ذرائع سے آتے ہیں کوئی شپ پر سوار ہو کے آتے ہیں کوئی کیمل پر کوئی ہورس پر کوئی ایس پر یعنی مختلف ذرائع ہیں اس دنیا میں انسان کے داخل ہونے کے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ لوگ آتے بھی ہیں اور لوگ چلے بھی جاتے ہیں اس بات کو اپنے ذہن پر سوار نہیں رکھنا چاہیے جیسا کہ تہذیبوں کی بھی ایک مخصوص زندگی ہوتی ہے تہذیب میں آتی ہیں اور تہذیب میں چلی جاتی ہیں نئی تہذیب آتی ہے تو پرانی کو ریپلیس کر لیتی ہے اور پھر وہ جو لوگ آتے ہیں خواہ وہ کتنے ہی جنگ میں چلی جاتی ہے یعنی الماریوں میں چلی جاتی ہے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں رہتا یعنی ان کی وزڈم کو بھی زوال آ رہتا ہے نو ہینڈی ورک اب کوئی دستی کام باقی نہیں رہا آف کیلی میکس کیلی میکس کون ہے یہ ایک گریگ آرٹس تھا جو سکلپٹر بنایا کرتا تھا یعنی مجسمہ سازی کرتا تھا وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا مجسمہ ساز تھا لیکن وہ اب باقی نہیں رہا وہ جب پتھر کو پکڑتا تھا تو پتھر کی کٹائی ایسے کرتا تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ پتھر کو اس طرح سے مولڈ کرتا تھا اس کی کٹائی اس طرح سے کرتا تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی دھات کو مولڈ کیا ہو دریپیز کا مطلب ہے یعنی ہلکہ کپڑا ہلکے سے وزن والا کپڑا جو کہ اڑتا ہوا محسوس ہوتا تھا یعنی اگر وہ کسی مجسمے کا لباس بناتا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسا کہ وہ لباس اڑ رہا ہو یعنی اس کے کام میں اس حد تک نفاست پائی جاتی تھی یعنی یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسا کہ سمندر کی ہوا جو ہے وہ چل رہی ہو اور وہ ہر چیز کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہو اس طرح سے اس مجسمے کے لباس کو اڑتا ہوا دکھاتا تھا یعنی جب وہ ایک لمبا سا دیا بناتا تھا جس کی شکل ایک فیکٹری کی چمنی کی طرح کی ہوتی تھی تو دور سے دیکھنے سے وہ اتنا نیچرل محسوس ہوتا وہ کسی باریک سے خجور کے درخت کا تنا ہو یعنی اس کی کام میں نفاست اتنی تھی کہ اس کا کام ایک نیچرل آرٹ لگتا تھا ایک طرف تو جب وہ کسی کا لباس بناتا تھا تو وہ پتھر کو بھی ایک دھات کی طرح بنا دیتا تھا اور یوں محسوس ہوتا لے جائے گی اور جب وہ ایک لمبا لمپ مناتا تھا جس کی شکل چمنی کی جیسی ہوتی تھی تو دور سے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسا کہ یہ کھجور کے درخت کا ایک باریک یا پتلا سا تنہ ہے لیکن وہ صرف ایک دن قائم رہا یعنی وہ مخصوص عرصے کے لئے قائم رہا بہت بڑا آرٹس تھا لیکن اس کا آرٹ جو تھا وہ اپنے زمانے کی حد تک محدود تھا اس کے بعد جب نئے لوگ آئے تو اس کے آرٹ کو وہ پذیرائی اور وہ فوقیت حاصل نہ رہی تمام چیزیں گر جاتی ہیں یعنی تمام چیزوں کو زوال آجاتا ہے اور پھر انہیں دبارہ سے تعمیر کر لیا جاتا ہے یعنی چیزیں ٹوٹتی ہیں بکھرتی ہیں اور ان کی تعمیریں نو ہو جاتی ہے یعنی رینایسانس آجاتی ہے ہر چیز میں جو کہ تعمیر کرتے ہیں جو میمار ہوتے ہیں دم ان چیزوں کے یعنی گری ہوئی دم سے مراد ہے جو اوپر والی لائن میں اس نے کہا ہے تمام گری ہوئی چیزیں اب دم سے مراد ہے کہ وہ گری ہوئی چیزیں جو تھی ان کو جب بنانے والے ان کے جو میمار ہیں اگین آرگے وہ دوبارہ خوشی محسوس کرتے ہیں ان چیزوں کو دوبارہ بنانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں یعنی جس طرح سے اس نے گریک ایک آرٹسٹ کا ذکر کیا ہے جس کا اپنے زمانے میں بہت زیادہ اروج تھا جس کا نام کیلی میکس تھا اور وہ بہت اچھے آرٹسٹ تھے لیکن اپنے زمانے کی حد تک اس کا آرٹ محدود تھا اس کے جانے کے بعد نئے لوگ آئے تو آرٹسٹ کیونکہ فرسٹ سٹینزا میں بہت زیادہ ماتم کر رہی ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے جن کے ذہنوں پر موت کا خوف سوار ہے ان کو اڈریس کرتے ہوئے کہ ہر چیز کو زوال ہے اس لئے اگر بڑی بڑی چیزوں کو زوال ہے تو عام ادنا انسان کو چاہیے یہی میسج پوائیٹ نے اپنی ایک اور پوائیٹ میں بھی بیان کیا ہے جس کا نام ہے یعنی اس پوائیٹ نے یہی کہا ہے کہ بہت سے لوگ تھے جیسا کہ اریسٹوٹل تھا پلیٹو تھا پیتاغرس تھا یہ سب لوگ آئے اور ان کے زمانے میں ان کو بہت زیادہ عزت ملی لیکن آخر کار جو ان کے وجود تھے وہ بلکل نیستو نابود ہو گئے اس صفحہ ہستی سے مٹ گئے امانگ سکول چلڈرن کو ڈیٹیل میں سمجھ نے کے لیے اسی چینل کی وی بی یئرز کی پلی لسٹ کو وزٹ کریں اور امانگ سکول چلڈرن کی ویڈیو کا لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے اس کے بعد فورت سٹینزا میں پارٹ کہتا ہے یعنی اب وہ ڈیریکٹ اس لیپس لیزولی پہ آ گیا ہے جس پہ اس نے پوری پائم لکھی ہے اب اس لیپس لیزولی یعنی اس لاجورد کا جو پتھر ہے اس کی بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے اس پتھر کے اوپر دو چین کے لوگ بنے ہوئے ہیں ان کے پیچھے ایک تیسرا آدمی بھی کندہ کیا ہوا ہے یعنی یہ تینوں آدمی اس لیپس لیزولی پر کندہ کیے ہوئے ہیں یعنی یہ تینوں لوگ دو آگے ہیں چینی لوگ اور ایک ان کے پیچھے ہے یہ تینوں لوگ اس لیپس لیزولی کا جو پتھر ہے اس کے اوپر کندہ کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر ایک لمبی ٹانگوں والا پرندہ پھرپڑا رہا ہے اور ان کے اوپر ایک لمبی ٹانگوں والا پرندہ مہوے پرواز ہے جو کہ درازی عمر یا لمبی عمر کا سیمبل ہے یعنی وہ لمبی عمر کی علامت ہے وہ پرندہ در تھرڈ وہ جو تیسرا آدمی ہے جو ان دو چائنہ کے آدمیوں کے پیچھے ہے داؤٹلیس اس سرونگ مین وہ بلا شبہ ان کا ملازم ہے اس کی وجہ وہ نیکس ٹائن میں بیان کرتا ہے کیونکہ اس نے موسیقی کا ایک آلہ اٹھایا ہوا ہے یعنی ملازم کا کام ہے کہ مالک کا سامان اٹھاتا ہے تو اس لئے وہ کہتا ہے کہ کیونکہ ان کا موسیقل انسٹرومنٹ جو ہے ان دو آدمیوں کا اس تیسرے آدمی نے اٹھایا ہے تو اس لئے وہ ملازم ہے اور اس کی دوسری ریزن وہ پہلی لائن میں بیان کر ٹھکا ہے کہ وہ ان کے پیچھے آ رہا ہے اور ملازم ہمیشہ اپنے مالک کے پیچھے ہی چلا کرتے ہیں اس کے بعد فیفت سٹینزا میں پوئٹ کہتا ہے یعنی دسکلریشن کا مطلب ہے بے رنگ ہونا سٹون یعنی پتھر وہ لیپس لازولی کی بات کرتا ہے کہ جو لاجورد کا پتھر ہے اس کو اگر ڈسکلریشن آگئی ہے اگر وہ بے رنگ ہو گیا ہے اور حادثاتی طور پر اگر اس پر کوئی شگاف پڑ گیا ہے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ پچک گیا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ وہ شگاف نہیں ہے بلکہ وہ پانی کے گزرنے کے لئے نکاسی آپ کے لئے ایک رہداری ہے ایک راستہ ہے اور یا پھر این ایویلنچ ایویلنچ کا مطلب ہے توفان یا وہ برفانی توفان دکھائی دیتا ہے اور لافٹی یا ایک عظیم المرتبت عظیم الشان سلوپ دھلان مسوس ہوتی ہے جہاں ابھی تک برفباری ہو رہی ہو یعنی اگر وہ حادثاتی طور پر پتھر پر کوئی شگاف پڑ بھی گیا ہے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے اس پر کوئی نشان پڑ گیا ہے یا وہ پچک گیا ہے تو اس سے اس کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہی ہوا ہے اور وہ شگاف یوں لگتا ہے جیسا کہ نکاسی آپ کے لئے کوئی راستہ ہو یا ایک سمندری طفان ہو یا ایک خوبصورت قسم کی عظیم الشان یا عظیم المرتبت ایک برفانی طفان کی آمد ہو دو اگرچہ ڈاوٹلیس پلیم اور چیری برانچ اگرچہ بلا شبہ پلم یعنی آلو بخارہ اور چیری برانچ یعنی بلا شبہ آلو بخارے یا چیری کے درخت کی شاخ سویٹنز وہ مزید میٹھا کر دیتی ہے مزید دلکش بنا دیتی ہے دلکش تر کر دیتی ہے دا لٹل ہاف وے ہاؤس گھر تک جانے کا جو راستہ ہے اس درمیانی راستے کو اس آلو بخارے کا جو درخت ہے اس کی شاخ مزید خوش نما بنا دیتی ہے دوز چائنی من وہ جو چینی لوگ ہیں کلائن تو ورڈز وہ اس راستے کی طرف اوپر کو جا رہی ہیں اور میں خوشی محسوس کرتا ہوں ان کے بارے میں تصور کر کے سیٹڈ دیئر یہاں بیٹھے ہوئے میں یہاں بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ کر ان کی تصور کر کے خوشی محسوس کرتا ہوں دیئر یہاں آن دا ماؤنٹین پہاڑ پر اور آسمان پر آن آل دا ٹریجک سین دے سٹیر وہ تمام علمناک مناظر غور سے دیکھتے ہیں ایک شخص ان میں سے وہ جو دو چینی لوگ ہیں ان میں سے ایک دکھی نغموں کا ذکر کرتا ہے دکھی گیت اور دکھی دھنوں کا ذکر کرتا ہے اور پھر جو تجربہ کار ایکسپرٹ انگلیاں ہیں وہ اس میوزیکل انسٹرومنٹ کو بجانا شروع کر دیتی ہیں دیئر آئیز ان کی آنکھیں ان کی آنکھوں کے درمیان بہت سی جھریان پڑ گئی ہیں دیئر آئیز ان کی آنکھیں دیئر انشنٹ ان کی قدیم گلیٹرنگ آئیز چمکدار آنکھیں آرگے وہ خوش ہیں یعنی پارٹیہ کہنا چاہتا ہے کہ آرٹ اور لٹریچر اور سکلپچر یعنی کتنے بھی فنون ہیں کتنے بھی آرٹ ہیں ان سب میں ایک امورٹیلٹی پائی جاتی ہے ہمیشکی اور لافانیت پائی جاتی ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں انسان ایک مورٹل چیز ہے انسان فنا ہو جانے والی چیز ہے اگر یہ مورٹل انسان فانی انسان خود کو امورٹل بنانا چاہتا ہے خود کو لافانی بنانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نیچرل اوبجیکٹ جو ہیں ان کے زیادہ سے زیادہ قریب رہے اور آرٹ اور کلچر کے زیادہ سے زیادہ قریب رہے یعنی کتنے بھی آرٹ ہیں ان کے قریب رہنے سے انسان کو امورٹلیٹی اور دوام حاصل ہو جاتا ہے اس میں اس نے گریشن ان پر موجود تصویروں کے بارے میں خود سے ہی کچھ کہانیاں گھر لی ہیں جو کہ اس کی سیلس فیبریکیٹڈ کہانیاں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ امورٹلیٹی کو شو کرتا ہے ان کی جو تصویر ہیں اور وہ جو سٹوریز بیان کر رہی ہیں وہ امورٹل ہیں اور اس کے انڈ پہ بھی جان کیٹس نے یہی کہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہماری جنریشن تو ختم ہو جائے گی اور ہمارے بعد نئے لوگ آئیں گے اور ایگریشن ان تم ہمارے بعد میں آنے والی نسلوں کو یعنی ہماری سکسیسر جنریشن کو بھی بہت کچھ سکھاؤ گے ان کے دکھ درد میں شریک ہوگے ان کو سنو گے جان کیٹس کی پائم اور آن اگریشن ارن کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لئے اسی چینل کی جان کیٹس والی پلی لیسٹ کو وزیٹ کریں اس کے ساتھ اس پائم کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اس پائم کا انٹرڈکشن گلاوسری ٹرانسیشن اور ایکسپلینیشن کو دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پائم میں یوز ہونے والی تمام فگرز آف سپیچ یا لٹری ڈیوائس کی جانب سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ایلیٹریشن ایلیٹریشن کا مطلب ہے بیگننگ آف تو اور مور دن تو ورڈز ان دا سیم لائن ایک ہی حرف یا ایک ہی آواز سے شروع ہونا جیسا کہ لائن نمبر ون میں have heard اور hysterical یہ تینوں ورڈز ایچ لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد لائن نمبر فائیو میں دراستک ڈن لائن نمبر سیون میں بلی باوم بالز لائن نمبر نائن میں پرفارم پلے لائن نمبر فورتین میں پرومننٹ پر سلاندر there line number 28 me wisdom went line number 32 me see swept stands line number 33 me long lamp like line number 34 me slander stood line number 48 me half house line number 50 me them there line number 52 me seen stare line number 53 me mournful melodies line number 55 me mid many next hey consonants consonants کا مطلب ہے ending of two or more than two words in the same line with the same consonant letter یعنی ایک ہی لائن میں دو یہ دو سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی consonant حرف پر اختتام پذیر ہونا جیسا کہ لائن نمبر 8 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ڈاؤن اور بیٹن دونوں words end letter پر end ہو رہے ہیں اس کے بعد لائن نمبر 14 میں prominent part لائن نمبر 16 میں that hamlet prominent اس کے بعد لائن نمبر 18 میں aimed found لائن نمبر 21 میں 100 thousand لائن نمبر 37 میں behind third لائن نمبر 38 میں lapis lazuli لائن نمبر 39 میں long legged لائن نمبر 46 میں slope still snows next ہے انافارہ انافارہ کا مطلب ہے beginning of two or more than two lines in the same point with the same word یعنی ایک ہی پائم میں دو یا دو سے زیادہ لائنوں کا ایک ہی لفظ سے شروع ہونا جیسا کہ اس پائم کی لائن نمبر 43 اور 44 دونوں every کے ورڈ سے start ہو رہی ہیں اسی طرح سے لائن نمبر 55 اور 56 دونوں there کے ورڈ سے start ہو رہی ہیں next ہے simily simily کا مطلب ہے comparison of two different things on the base of same traits یعنی ایک جیسی خوبیوں کی بنا پر دو مختلف چیزوں کا مواصنہ کرنا جیسا کہ اس پائم کی لائن نمبر 6 اور 7 میں point کہتا ہے aeroplane and zeppelin will come out یعنی aeroplane اور zeppelin اس طرح سے آ جائیں گے pitch like king billy bomb balls in جس طرح کے king billy کے bomb گرے تھے یعنی point aeroplane اور zeppelin کی bombardment کو king billy کے جو bomb سے ان کے ساتھ compare کر رہا ہے اس کے بعد لائن نمبر 33 اور 34 میں his long lamp chimney shaped like the stem of auslander palm stood butter day وہ کہتا ہے کہ جب وہ آرٹسٹ جو greek آرٹسٹ تھا وہ sculptor بناتا تھا اور وہ ایک لمبے سے لیمپ کو بناتا تھا جس کی شکل چمنی جیسی ہوتی تھی تو وہ بالکل خجور کے تنے کی مانت دکھائی دیتا تھا یعنی وہ خجور کے تنے اور اس آرٹسٹ کا جو لیمپ تھا ان دونوں کو compare کر رہا ہے next ہے metaphor metaphor کا مطلب ہے کسی quality کی base پر کسی چیز کو اس سے better یا worse چیز declare کرنا جیسا کہ line number two میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتا ہے they are sick of the palette and fiddle bow اب palette سے مراد یہاں artist ہے اور fiddle bow سے مراد ادھر musician اور artist ہے اس کے بعد line number eight کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں وہ کہتا ہے until the town lie beaten flat اب town سے مراد اس کا پورا country ہے جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ صفحہ ہستی سے اس bombardment کی ورہ سے مٹ جائے گا next ہے personification personification کا مطلب ہے to give human traits to the non living things یعنی بے جان چیزوں کو انسانی خصوصیات عطا کرنا اگر ہم اس point کی line number twenty seven اور twenty eight کو دیکھیں تو اس میں point کہتا ہے old civilizations put to the sword then they are their wisdom went to wreck یعنی وہ کہتا ہے کہ جو پرانی تحذیبیں ہیں وہ تلوار کی نوک پر ہیں اب تلوار کی نوک پر رکھنا یہ دشمن کا دشمن کے لیے ہوتا ہے یعنی ایک human trait ہے لیکن اس نے civilization کے لیے کہا ہے اور کہایا کہ وہ ریک میں چلی جائے گی کیوں کیونکہ وہ تلوار کی نوک پر ہیں تو یہ ایک personification ہے next ہے engement engement کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں ایک line کو پڑھنے کے بعد اس کے proper understanding develop نہ ہو بلکہ اس کے لیے ہمیں next line کی support کی ضرورت ہو تو اس technique کو engement کہتے ہیں اور ایسی line کو run on line کہتے ہیں اس کے برقس اگر ہمیں کسی line کو پڑھنے کے بعد اس کی proper understanding develop ہو جائے تو ایسی line کو ہم end stopped line کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں واپس engement کی طرف اس point کی first line ہی run on line ہے جس میں وہ کہتا ہے I have heard that historical woman say میں نے سنا ہے کہ historical جو خواتین ہے یعنی ذہنی امراض میں مبتلا خواتین کہتی ہیں اب وہ کیا کہتی ہیں وہ line number two میں بیان کرتا ہے they are sick of the palate and fiddle bow یعنی وہ مسور اور شاعروں یا موسیقاروں سے بہت نالا ہیں اسی طرح سے line number four میں بھی engement کا use ہوا ہے جیسا کہ وہ کہتا ہے for everybody knows or else should know ہر شخص جانتا ہے اور ہر شخص کو جاننا بھی چاہیے کیا بات جاننی چاہیے وہ line number five میں بیان کرتا ہے that if nothing drastic is done کہ اگر کوئی بھی سنگین کام نہ کیا گیا سنگین اقدامات نہ اٹھائے گئے تو یہ point نے engement کا use کیا ہے اس طرح اور بھی بہت سے مقامات پر point میں engement کا use کیا ہے next ہے illusion illusion کا مطلب ہے حوالہ اگر ہم اس point کی line number six اور seven کو دیکھیں تو اس میں وہ کہتا ہے aeroplane and zeppelin will come out pit like king billy bomb balls in یعنی وہ king billy جو ہے اس کے bomb balls کا حوالہ دیتا ہے کہ reference code کر رہا ہے تو یہ ایک illusion ہے اس کے بعد line number 29 میں point ایک گریگ آرٹسٹ کا illusion پیش کرتا ہے جس کا نام kalimakis ہے next ہے oxymoron oxymoron کا مطلب ہے دو ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو کہ apparently تو ایک دوسرے سے different نظر آتے ہوں لیکن اگر ان کی depth میں ہم جا کر دیکھیں تو اس میں کوئی نہ کوئی similarity ضرور ملے جیسا کہ اس poem کی line number 53 میں اس نے ایک word use کیا ہے mournful melodies دکھی نغمے اب melodies کا تلق تو خوشیوں کے ساتھ ہے اور mournful allergies ہوا کرتی ہیں مرسیہ ہوا کرتی ہیں لیکن وہ mournful melodies اس نے کہا ہے تو یہ ایک oxymoron ہے اس کے بات ہے antithesis antithesis کا مطلب ہے کہ اپنے ہی دیے ہوئے view کے against کوئی بات کرنا اگر ہم اس poem کے stanza number one اور two کو دیکھیں تو اس میں antithesis پایا جاتا ہے first stanza میں جو ہے وہ جنگ اور اس کے خطرات کے بارے میں بیان کرتا ہے اور death کا جو ایک fear ہے اس کے بارے میں بیان کرتا ہے لیکن stanza number two میں وہ اس کے برقس یہ بیان کرتا ہے کہ جتنے بھی artist ہیں اور جو art ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی copy کریں ان کو imitate کریں اور اپنے last scene پر نظر نہ رکھیں یعنی اپنی death پر نظر نہ رکھیں بلکہ ہماری زندگی کی جتنی بھی activities ہیں ہم ان کو enjoy کریں next ہے autobiographical elements یہ poem اس طرح سے autobiographical ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ایک dedicated poem ہے جو کہ اس نے اپنے ایک friend کو dedicate کی ہے اس کے بعد اگر ہم اس poem کے line number one کو دیکھیں تو یہ line number one i کے word سے start ہو رہی ہے یہ i کا word بتا رہا ہے کہ یہ ایک autobiographical poem ہے اس کے بعد line number 49 اور 50 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی وہ کہہ رہا ہے those chinamen climb towards and i delight to imagine them seated there یعنی وہ پھر i کا word use کر رہا ہے کہ میں imagine کر کے بہت زیادہ خوشی محسوس کرتا ہوں تو یہ تھے اس poem میں autobiographical elements next ہے imagery imagery کا مطلب ہے ایسے words کا use جو کہ ہماری sense of sight کو appeal کرتے ہوں جیسا کہ اس poem کا title ہی اگر ہم دیکھیں تو وہ lapis lazuli ایک بہت اچھا image ہے next ہے palette and fiddle bow aeroplane and seppelin king billy bomb balls town lie beaten flat اس کے بعد stage curtain next sword marble bronze trapeze long lamp chimney shape slender palm lapis lazuli long leg bird musical instrument avalanche plum اور cherry branch glittering eyes are grey next اگر ہم اس poem کے themes کی طرف دیکھیں تو اس poem میں women psychology کا ذکر کیا گیا ہے کہ خواتین جو ہیں ان کے پاس problem کا solution نہیں ہوتا لیکن صرف مسائل ہی ہوتے ہیں اس کے بعد ہے second world war چونکہ second world war next year سے start ہو گئی تھی جس سال یہ poem لکھی گئی تو اس world war کے جو fears تھے جو اس کے alarms تھے ان کا ذکر اس poem میں کیا گیا ہے اس کے ساتھ old اور new civilization کا بھی ذکر ملتا ہے کہ ہر آنے والی تہذیب پرانی تہذیب کو replace کر لیتی ہے اس کی جگہ لے لیتی ہے اس کے بعد اس poem میں literature sculpture اور music سے ہمیں محبت یعنی love کا درس ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ point ہمیں positive thinking اور optimist رہنے کا بھی سبق دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس poem میں immortality of art کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ art immortal ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی immortal ہوں اپنے دکھوں کو بھول جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم art کی company کو enjoy کریں جیسا کہ point ان کی company کو enjoy کرتا ہے اور وہ اپنی seat پر بیٹھا بہت خوشی محسوس کرتا ہے شکریہ 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 موسیقی